اسلام علیکم امید ہے آپ لوگ بلکل خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں آپ سیکھیں گے ہاو ٹو اپلائی کرالان ٹی وی پینٹ سٹک لائک پرو پالرز میں کرالان ٹی وی پینٹ سٹک کو برائیڈل بیس کے لیے کس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے اور یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد مجھے یقین ہے آپ کو کلیر ہو جائے گا کہ اچھا اس طرح سے برائیڈل بیس تیار کی جاتی ہے تو سب سے پہلے آپ کو چاہیے ایک اوریجنل کرالان ٹی وی پینٹ سٹک کمپلیکشن کے اکارڈن اور اسے جو شیڈ آپ میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں یہ ایف ایس فورٹی فائیو ہے ایشن کمپلیکشن کے لیے سوٹیبل ہے موسٹرائزر کی اپلیکشن کے بعد جب آپ کرالان ٹی وی پینٹ سٹک کو ڈاریکٹلی سکین پر اس طرح سے اپلائے کرتے ہیں تو اس کی کوریج کچھ اس طرح دکھائی دیتی ہے اگر سکین ویل موسٹرائز ہوگی تو کرالان ٹی وی پینٹ سٹک فنگر کی مدد سے بھی بہت اچھے سے بلند ہوگی تو یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ کرالان سٹک کو جب ہم نے ڈاریکٹلی اپلائے کیا تو کیسی دیکھتی ہے اب نیکسٹ ہمیں چاہیے ایک ایسی فاؤنڈیشن جو ہمارے شیڈ کے اگزیکٹلی میچ کرتی ہو یہاں پر جیسا کہ میں نے ایف ایس فورٹی فائیو شیڈ لیا تھا اس کے ساتھ میں فوکیلور کا زیرو فور شیڈ یوز کر رہی ہوں اور اس شیڈ کا نام ہے نیچرل جب آپ رائیڈل بیس کر رہے ہوں تو سٹک پر اس طرح سے ایک سے دو پامپ فاؤنڈیشن کے لیں اور اسے ڈائریکٹلی فیس پر کچھ اس طرح سے اپلائے کریں اس کی اپلیکیشن کافی سمودھ ہوتی ہے آپ کو کسی قسم کی کوئی ڈیفیکلٹی نہیں ہوگی فاؤنڈیشن کی یہ تھوڑی سی کوئی انٹریٹی جسے آپ سٹک کے ساتھ اپلائے کر رہے ہیں نہ صرف ہی آپ کی بلینڈنگ کو آسان کر دے گی بلکہ آپ کے میک اپ بیس کی کوریج کو فور ایکس بڑھا دے گی لیکن میں اس کو بلینڈ کر کے بھی شو کرتی ہوں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو کرالان ٹی وی پینٹ سٹک کو برائیڈل بیس کے لیے اپلائے کرنے کا سیکنڈ میتھڈ شیئر کرتی ہوں پالرز میں برائیڈل بیس کے لیے کرالان ٹی وی پینٹ سٹک یوز کرنے کا دوسرا میتھڈ ہوتا ہے ویٹ کیک اگر آپ کو برائیڈل بیس میں تھوڑا سا گلو چاہیے تو آپ اس میں ہائی لائٹر ایڈ کر سکتے ہیں اور اگر آپ یہ نہیں چاہتے کہ آپ کا بیس ییلش دکھائی دے تو آپ ہلکا سا بلش بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے تھوڑی سی کوئی انٹریٹی بلش کی ایڈ کی ہے اور اسی طرح سے تھوڑی سی کوئی انٹریٹی میں نے یہاں پر ہائی لائٹر کی ایڈ کی ہے اس طرح کی مکسنگ آپشنل ہے اگر آپ چاہتے ہیں تو یہ مکسنگ کر سکتے ہیں اگر آپ بیس کے بعد بھی آپ بلش اور ہائی لائٹر اپلائے کر سکتے ہیں تو یہاں پر جیسا کہ آپ کے سامنے ہے ویٹ کیک ویٹ برش کی مدد سے جو پرڈکٹس میں نے اس پر ایڈ کی تھی ان کو میں اچھی طرح سے مکس کر رہی ہوں اور یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مکسنگ کرنے کے بعد ہمارا ویٹ کیک کا شیر تھوڑا سا بدل گیا ہے تو یہاں پر جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم نے پہلے ہی کرالان ٹی وی پینٹ سٹیک کو اپلائے کیا تھا اب اس پر ہم ویٹ کیک کی اپلیکیشن کچھ اس طرح سے کر دیتے ہیں کیونکہ یہ ویٹ ہے تو اسے کچھ منٹس چاہیے ہلکا سا ڈرائے ہونے کے لیے فرائیڈل بیس کے لیے کرالان ٹی وی پینٹ سٹیک کو پالرز میں اس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے جس سے اس کا ریزلٹ فور ایکس بڑھ جاتا ہے اب جیسا کہ آپ کے سامنے ہیں دونوں ہی میتھڈز میں کرالان ٹی وی پینٹ سٹیک کو استعمال کیا گیا ہے اب میں اس کو بلینڈ کر کے آپ کو شو کرتی ہوں کہ میرا فیوریٹ میتھڈ کونسا ہے اور زیادہ بہتر ریزلٹ کس پرڈکٹ کے ساتھ آتا ہے تو یہاں پر بیوٹی بلینڈر کی مدد سے ویٹ کیک کو تھوڑا سا سیٹ کرتے ہیں اور سیکنڈ نمبر پر جو ہم نے ٹی وی پینٹ سٹیک کے ساتھ فاؤنڈیشن کو مکس کر کے اپلائی کیا تھا اس کو سیٹ کرتے ہیں تو یہ رہا وہ ریزلٹ جو آپ برائیڈل بیس میں دیکھتے ہیں اسے یہاں پر آپ جلدی سے مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کو کرالان ٹی وی پینٹ سٹیک کی اپلیکیشن ویٹ کیک کے ساتھ زیادہ اچھی لگی ہے یا فاؤنڈیشن کے ساتھ زیادہ اچھی لگی ہے اور اگر آپ میرا اپینین جانا چاہتے ہیں تو ویسے تو دونہ کا ریزلٹ ہی اچھا ہے لیکن زیادہ بہتر فاؤنڈیشن کے ساتھ ہے اور اگر آپ یہ بھی جانا چاہتے ہیں کرالان ٹی وی پینٹ سٹیک کے ساتھ گرائی پینکیک کو برائیڈل بیس میں کس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے تو کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ اس ٹاپک پر ویڈیو ہونی چاہیے یا نہیں جی تو یہ تو تھی ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے گا اور آپ اپنی اس چینل کو فیس بوک اور انسٹا دونوں پر فالو کر سکتے ہیں اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ